بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کوئی دو سال قبل سعید بخاری صاحب ان کا تعلق چکوال سے ہے ان کا ایک خط ملا تھا انہوں نے جو بات کی تھی جو معاملہ تھا جو اپنا انہوں نے مسئلہ بتایا تھا آج بھی وہ مسئلہ وہیں پر ہے آج بھی اس خط کی وہی حیثیت ہے جو دو سال قبل تھی میری ابھی تھوڑی دو پہلے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کیا کچھ کیا جا چکا ہے ان کا ذاتی مسئلہ بالکل نہیں ہے وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں پاکستان نے ان کو جو کچھ دیا بہت کچھ دیا اس کو وہ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے پہلے آتے ہیں ان کے خط کی طرف اور اس کے بعد پھر ان کے طرف کی طرف آئیں گے وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میرا اصل نام تو اوریجنل نیم سید حسین شاہ ہے اردو انگریزی نصر اور نظم لکھ رہا ہوں انیس سو اٹھانوے سے اسلام آباد قومی اخباروں میں تحریریں شائع ہو رہی ہیں تو متعرف کروانے کے لیے میں نے اپنا نام سید بخاری رکھا ہوا ہے ہم ان کو سید بخاری کے نام سے ہی آپ سے انٹرو ڈیوز کروائیں گے وہ مزید لکھتے ہیں کہ بائیس چار انیس سو اکتر پاکستان آرمی کور آف سنگنلز ایس ایم ٹی میں کلرگ بھرتی ہوا اکیس چار انیس سو ستانوے حوالدہ ریٹائر ہوا انیس سو چوراسی سے انیس سو اٹھانوے خفیہ زبانے سیکرٹ لینگویجز اجاز کرنے پر کام کیا اللہ کریم کی خاص مہربانی ہے اور پائنٹن پاک کی نظر کرم سے اس میں میں کامیاب ہوا یہ اجاز منظر آم پارلانے میں میرا کوئی اکمال نہیں سب اللہ کریم کی نوازشات ہیں انیس سو اٹھانوے سے دوہزار سترہ تک تیرہ آجنسیوں کو انٹرویو دیئے تیس تمبر دوہزار گیارہ آئی ایس آئی نے مجھے ایک لیٹر پوسٹ کیا اس میں تحریر تھا کہ آپ کی عمر سکٹی ائرز ہو گئی ہے ہم آپ کو بھرتی نہیں کر سکتے سعید بخاری لکھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے سائنسدان اور لینگویج کریئٹرز عمر کی حدوں سے ماورہ ہوتے ہیں جب تک زندہ ہوں آنچیر رہتے ہیں پاکستان آرمی کے آفیسر جن سے میرا رابطہ ہوا وہ شاید ایسا نہیں سمجھتے سعید بخاری صاحب مزید لکھتے ہیں کہ میرا کمیونیکیشن سسٹم دنیا کے کسی ملک سے ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا اور بہت عجیب بات یہ ہے کہ بغیر ڈی کوڈنگ ڈریکٹ انگلیش زبان میں پڑا جا سکتا ہے اس طرح ٹائم کی بہت بچت ہوتی ہے مجھے انہوں نے خات کیوں لکھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں وزیراعظم سے ملاقات کا خوش مند ہوں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے میرا سسٹم کام کرتا ہے اور مجھ سے ٹیک آور نہیں کر رہے وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ کسی سیول ایجنسی کو یہ میرا دریافت کیا ہوا سسٹم ہینڈ آور کروا دیں ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میری عمر اس وقت ستر سال ہے آپ تو بہتر تہتر سال ہو چکی ہوگی کسی وقت بھی جا سکتا ہوں چاہتا ہوں کہ بیش بہا قیمتی اصاصہ مملکت خداداد پاکستان کے سب پرد ہو جائے سو فی سے یقین ہے کہ یہ ٹکنالوجی اللہ نے میرے ذہن میں اتاری اور یقین ہے کہ پاکستان کو ہینڈ آور ہوگی سعید بخاری صاحب اپنے خاتمیں مخاطب کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے دوستوں سے بات کریں وزیراعظم زمین پر ہے ان سے ملاقات ہو جائے تو میرے سارے معاملات میرے سارے مسائل جو کچھ میں پاکستان کو دینا چاہتا ہوں اس میں میں کامیاب ہو سکتا ہوں سعید بخاری صاحب کے حوالے سے کئی آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں کئی ٹی وی چینلز کو وہ انٹریوز دے چکے ہیں وہ وزیراعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو بھی موجودہ وزیراعظم ہو کالیمران خان تھے ان سے ملنا چاہتے تھے آش اہب آشریف ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں کل کوئی اور آ جائیں گے تو جو بھی اقتدار میں ہے ان سے وہ ملاقات کر کے اپنا سسٹم متعرف کروانا چاہتے ہیں اگر مطلقہ داروں تاکہ یہ بات پہنچ رہی ہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ان کا مزید تعرف کرواتے ہیں اور ان کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں لکھا گیا ان کی کہانی لکھی گئی ان کی اجاز لکھی گئی اس بارے میں بھی آپ کو مزید اس میں انفرمیشن مل سکتی ہے ایک نیوز پیپر میں ان کے حوالے سے آرٹیکل شاہ ہوا اس کے مطابق ملتان خرد کم آبادی کا قصبہ تحصیل تلہ گنگ میں واقع ہے شناسی کارڈ کے مطابق سید حسین شاہ المعروف سعید بخاری نے پچیس دسمبر انیس سو باون سید نظر حسین شاہ کے گھر جنم لیا اور فوج میں بھرتی ہوئے آرمی کو راف سگنل میں بے حیثیتیں حوالدار کے فرائض انجام دی ہے انیس سو اکاسی میں سیلانی طبیعت نے اردو انگریزی اور پنجابی میں نصر اور نظم لکھنے کا آغاز کیا بعد ازان تحقیق و تدوین کی وادی کے مسافر ٹھہرے انیس سو چراسی سے انیس سو اٹھانوے پندرہ سال کے عرصہ میں عالمی زبانوں پر تحقیق کی ایک سو انتر وان سکسی نائن ملکوں کی زبانوں کا تجزیہ کیا نئی زبانوں کی ایجاد پر کام کیا نئی ٹکنالوجی مطارف کروائی ہر زبان کی طرز تحریر الگ شناکت رکھتی ہے کاغذ کے علاوہ سیل فون کمپیوٹر میں استعمال کر کے نئی دنیا وجود میں لائی جا سکتی ہے دو گھنٹے کے نوٹس پر ایک نیا سسٹم تیار کر سکتا ہے ستمبر دو ہزار گیارہ میں حکومت پاکستان کے ایک عالمی دفاعی ادارے نے موصوف کو ماہر لسانیات ہونے کی سنت جاری کی اللہ کی بے پایان آیات ہیں خدا دا صلاحیت پر ہمیشہ پردہ نہیں پڑا رہتا تحریری زبانوں کے الفہ بیٹکس کی تعداد ایک ستو چوالیس ہے دنیا میں سب سے زیادہ الفہ بیٹکس کا حامل ملک کمبوڈیا ہے قومی زبان کا نام روتو کلس ہے اور الفہ بیٹکس چوہتر ہیں کم الفہ بیٹکس رکھنے والی امریکی ریاست ہوائی ہے صدر مقام اونولولو ہے الفہ بیٹکس صرف بارہ ہیں پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد بارہ سے بہتر تک ہے انڈیا میں اٹھائیس چین میں دو سو چھتیس امریکہ میں دو سو اٹیس روس میں ایک سو پانچ جاپان پندرہ بنگلہ دیش انتالیس ترکی چھتیس افغانستان سنتالیس ری لنکہ ساتھ سعودی عرب پانچ عالمی ماہرین کی آراء کے مطابق دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد اسی ہزار ہے انیس سو اٹھانوے سے تاحال مختلف اخبارات جرائد میں سعید بخاری کی صلاحیتوں اور خدمات کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اس پیچی دائلم میں دماغ سوزی اور قفتے ارادی کا کافی عمل دخل ہے سعید بخاری کی اداد کردہ لینگویج سسٹم متعلقہ حکام حوالدار کا رینک پلس ستر سال عمر دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں موجودہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ماہر لسانیات کی کار رامر صلاحیتوں اور تجربات سے استفادہ ضروری ہے امریکہ کی آرمی سپریم کورٹ کے افسران ساٹھ سال میں بھی بوڑے تصور نہیں کیا جاتے انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے یہ تھی تھوڑی سی انفرمیشن سعید بخاری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے اس کارنامے کے حوالے سے جو ابھی تک ڈھکا ہوا ہے چھپا ہوا ہے مخفی ہے وہ اس کو منظریاں پر لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہو جائے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ادارے قومی ادارے اس کے علاوہ بھی جو سیول ادارے ہیں اس معاملے میں جو بھی معاونت کر سکتے ہیں وہ سامنے آئیں نہ صرف یہ کہ ایک سسٹم دنیا کے سامنے آ جائے گا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا اگر آپ نے دنیا کو یہ سسٹم دینا ہے تو دے دیں اگر آپ اس سسٹم کو ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی افواج کے لیے یہ کار آمد ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی سعید بخاری صاحب کا نمبر ہے 0331 5016385 اس پر ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی ادارہ سرکاری ادارہ نجی ادارہ یا کوئی شخصیت ان کا ہاتھ تھام لے گی اللہ حافظ